اچھا آگے دیکھیں بیدان کے جملہ اقصامِ اسم و فیل ادھاق قسم بیرون نیس جان لے کہ تمام اقصامِ اسم اور فیل وہ سات قسموں سے باہر نہیں ہیں اسم ہو یا فیل ہو وہ انہی سات قسموں میں سے ہوگا ان کے علاوہ نہیں ہوگا وہ سات قسمیں یہ ہیں بھئی آگے ذکر کر رہے ہیں صحیحہ یا محموس یا مضاعف یا مثال یا اجواف یا ناقص یا لفیف صحیحہ یا محموس یا مضاعف یا مثال یا اجواف یا ناقص یا لفیف یہ سات قسمیں ہیں بھئی اچھا ان سات قسموں کو بھئی ایک شائد نے شیر میں بند کیا ہے شیر میں ذکر کیا ہے ان سب کو وہ شیر آپ لکھ لیجئے بھئی اپنی اپنی کتابوں پر اسی صفحے کے نیچے یا اوپر جہاں جگہ ہو یہ شیر لکھ لیجئے صحیحہ سحیحہ ومثالہ صحیحہ ومثالہ لفیف یہ دوسرا مصرہ ہے لفیف لفیف وناقص وناقص ومحموس واجواف لکھ لیا بھئی دوبارہ سن لیں صحیحہ ومثالہ ومضاعف یہ پہلا مصرہ دوسرا مصرہ ہے لفیف وناقص ومحموس واجواف تو یہ ساتوں قسمیں آگئیں بھئی تو پڑھیں گے کیسے اس کو صحیحہ تو مصالہ تو مضاعف لفیف وناقص ومحموس واجواف سمجھ میں آیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کس طرح پڑھنا ہے یہ واؤ جہاں آئے گا اس کو بس پیش کی طرح پڑھنا ہے بھئی الگ نہیں پڑھنا صحیحہ تو مصالہ تو مضاعف لفیف وناقص و محموس واجواف تو یہ شیر آپ یاد کر لیجئے گا اچھی طرح خوب اس میں ساتوں کس میں جمع ہیں بھئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی اب ہر ایک تفصیل بیان کریں گے صحیح کسے کہتے ہیں محموس کسے کہتے ہیں مضاعف مثال وغیرہ بھئی کہتے ہیں صحیح آنت صحیح وہ ہے کہ در مقابلہ فا وعین و لام کلمہ اسم یا فیل حرف علت و حمزہ و تضعیف نبوت صحیح وہ ہے کہ فا و عین اور لام کلمہ اسم یا فیل کے مقابلے میں حرف علت حرف علت و حمزہ و تضعیف نبوت حرف علت اور حمزہ اور تضعیف نبوت اچھا یعنی فا عین اور لام کے مقابلے میں کوئی بھی اسم ہو کوئی بھی فیل ہو اس میں جو فا عین لام کلمے ہیں ان کے مقابلے میں حرف علت بھی نہیں ہونا چاہیے اور حمزہ بھی نہ ہو اور تضعیف بھی نہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے صحیح کہلاتا ہے اب حرف علت اس کا ذکر آگے آ جائے گا اگلی سطر میں کہ بتلائیں گے آپ کو کہ حروف علت تین ہیں بھئی و و علف اور ی و علف اور ی یہ حروف علت ہیں بھئی تو معلوم ہوا کہ فا عین اور لام کلمے میں سے کسی کے مقابلے میں و بھی نہیں ہونا چاہیے علف بھی نہیں ہونا چاہیے اور ی بھی نہیں ہونی چاہیے دوسری بات ذکر کی کہ حمزہ بھی نہ ہو یعنی فا عین اور لام کے مقابلے میں حمزہ بھی نہ ہو بھئی اور تیسری بات کی تضعیف بھی نہ ہو اس کے اندر تضعیف بھئی تضعیف دگنا کرنا بھئی یعنی ایک دو حرف ایک جنس کے نہ ہو یہ یوں کو ایک حرف دو دفعہ نہ ہو بھئی فا عین لام کے مقابلے میں جیسے مادادا بروزن فا عالا لیکن آپ اس میں دیکھ رہے ہیں بھئی کہ فا کے مقابلے میں کیا ہے نین کس کے مقابلے میں ہے فا کے مقابلے میں دال دال اول کس کے مقابلے میں ہے عین کے مقابلے میں اور دال ثانی کس کے مقابلے میں ہے لام کے مقابلے میں تو دیکھو عین کے مقابلے میں بھی دال لام کے مقابلے میں بھی دال تو دو حرف کیا ہوئے ایک جنس کے جمع ہو گئے یہ کیا کہلاتا ہے مضاعف کیا کہلاتا ہے جس کی آگے تفصیل آجائے گی تو یہ تضعیف ہے مالانا اور صحیح کے اندر تضعیف نہیں ہونی چاہیے یعنی فاعین لام کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے نہیں ہونے چاہیے اب دوبارہ دیکھئے صحیح کی تاریخ صحیح آنس صحیح وہ ہے کہ در مقابلہ فاعین اور لام کلمہ اسم یا فیل حرف اللہ تو حمزہ اور تضعیف نبوت صحیح وہ ہے کہ فاعین اور لام کلمہ اسم یا فیل کے مقابلے میں حرف اللہ اور حمزہ اور تضعیف نہ ہو چون ضرب و ضربہ جیسے ضربن اور ضربہ ضربن مثال ذکر کی یہ اسم کی مثال ہے ضربہ یہ خیل کی مثال ہے دو مثال ہیں اسم کی بھی مثال ذکر کر دی اور خیل کی بھی مثال تو وزن بھی آگے بتلا رہے ہیں بروزن فعلن و فعلہ ضربن کس وزن پر ہے فعلن اور ضربہ کس وزن پر ہے فعلہ اب آپ دیکھئے بھئی اس کے حروف اصلیہ کون کون سے ہیں بھئی ضربن کے ضرب فا کے مقابلے میں را عائن کے مقابلے میں اور با لام کے مقابلے میں معلوم ہے یہ تین حروف اصلیہ ہیں اب ان میں سے آپ بتلائیے کوئی حرف علت ہے وَوْاَلِفْاِيَا معلوم ہے حرف علت نہیں ہے اس میں پہلی شرط پوری دوسری تھی کہ حمزہ بھی نہیں ہونا چاہئے یہاں پر بھی حمزہ نہیں ہے بلکہ ضادرہ باہ ہیں تیسری شرط کیا تھی دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو یعنی ایک ہرف دو دفعہ نہ آ رہا ہو بھئی فاہ عائن لام کے مقابلے میں یہاں اس طرح بھی نہیں ہے تو یہ کیا کہلائے گا صحیح کہلائے گا بھئی اب بتلا رہے ہیں حرف علت بھئی وحرف علت سیند حرف علت تین ہیں وَوْاَلِفْاِيَا وَوْاَلِفْاِيَا چون جمع کنی وَائِ شَوَدْ بھئی جب اس کو آپ جمع کریں ان تینوں کو تو کیا لفظ بن جائے گا وَائِ لفظ بن جائے گا وَائِ بھئی سمجھ میں ہے بھئی علت ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ علت بیماری کو کہتے ہیں علت کسے کہتے ہیں بیماری کو اور عارق میں کوئی شخص بیمار ہو تو وہ وَائِ وَائِ کرتا ہے بھئی تو اس لئے ان حروف کا کیا نام رکھتیا حروف علت نام رکھتیا جیسے بھئی اردو میں آپ کہتے ہیں کوئی بیمار ہو وہ کیا کہتا ہے ہائے ہائے بھئی تقلیش میں ہو تو ہائے ہائے کہتا ہے عربی میں ہو تو پھر کیا کہتے ہیں وَائِ وَائِ ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے بھئی تو چونکہ یہ تلیمات بیمار کی زبان پر اکثر ہوتے ہیں اس لئے ان کو حرف علت کہتے ہیں بھئی اب صحیح کی بات مکمل ہو گئی بھئی اب محموس کے بارے میں بتلائیں گے محموس آنت محموس وہ ہے کہ یک حرف اصلی ہے اوہ حمزہ باوت کہ اس کا ایک حرف اصلی حمزہ ہو یعنی فا عین اور لام کے مقابلے میں کیا آنا چاہیے کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ آنا چاہیے تو یہ محموس ہے بھئی اچھا وَمَحْمُوز برسے قسمت اور محموس تھی پین قسم پر ہے محموس الفا وَمَحْمُوز الْعَین وَمَحْمُوز الْلَام ایک محموس الفا ہے ایک محموس العین ہے اور ایک محموس اللام بھئی نام سے ان کے پتا چل گیا بھئی انہوں نے بتلایا کہ فا عین یا لام کے مقابلے میں کیا آئے حمزہ یعنی ایک حرف اصلی کیا ہو حمزہ ہو اب اگر وہ حرف وہ جو حمزہ ہے حرف اصلی اگر وہ فا کے مقابلے میں آئے تو یہ کونسا محموس ہوا محموس الفا اگر عین کے مقابلے میں حمزہ آیا تو یہ کونسی قسم ہے محموس العین اور لام کے مقابلے میں حمزہ آئے تو یہ کیا ہے محموس اللام بھئی سمجھنے ہیں یہ آگے خود بیان بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں محموس الفا آنت محموس الفا وہ ہے کہ در مقابلہ فا قلمہ اسم یا فیل حمزہ بود کہ فا قلمہ اسم یا فیل جو ہے اس کے مقابلے میں حمزہ ہو جو امرن و امرہ بروزن فعلن و فعلہ تو یہ امرن کے شروع میں کیا ہے حمزہ ہے جو علف کی صورت میں لکھا ہوا ہے تو امرن بروزن فعلن حمزہ کس کے مقابلے میں آیا فا اور امرہ بروزن فعلہ یہاں بھی حمزہ کس کے مقابلے میں آیا فا کے مقابلے میں تو ایک مثال ہے اسم کی اور دوسری ہے خیل کی و محمود العین آنت کہ در مقابلہ عین کلمہ اسم یا فعل حمزہ بود کلمہ اسم یا فعل کے عین کے مقابلے میں کیا ہو حمزہ ہو چون سألن و سألہ بروزن فعلن و فعلہ تو دیکھیں یہاں پر سألن اسم ہے سألہ فعل ہے اور سألن میں حمزہ کس کے مقابلے میں ہے عین کے مقابلے میں سألہ بروزن فعلہ یہاں بھی حمزہ کس کے مقابلے میں ہے عین کے مقابلے میں ہے جی تو سألن و سألن و سألہ بروزن فعلن و فعلہ و محمود اللام آنت کہ در مقابلہ اسم یا فعل حمزہ بود کہ در مقابلہ لام کلمہ بھئی آپ کی کتابوں میں ہے لام کلمہ یہ کتاب کی غلطی بھئی رہ گیا ہے یہ لکھ لیں بھئی کہ در مقابلہ لام کلمہ اسم یا فعل لام کلمہ یہاں لکھ لیں بھئی لکھ لیا بھئی تو کہتے ہیں وہ محمود اللام آنت محمود اللام وہ ہے کہ در مقابلہ لام کلمہ اسم یا فعل حمزہ بود کہ اسم یا فعل کے لام کلمے کے مقابلے میں کیا آئے حمزہ آئے چون قرعن و خرعہ بروزن فعلن و فعلن قرعن بروزن فعلن حمزہ کہاں آ رہا ہے کس کے مقابلے میں ہے لام تو یہ محمود ہے اور کونسا محمود ہے محمود اللام و مضعف آنت اب مضعف کی بات شروع ہو گئی و مضعف آنت کہ دو حرف اصلی او اذیق جنس باشند مضعف وہ ہے کہ دو حرف اصلی اس کے ایک جنس سے ہوں بھئی دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں یعنی ایک ہی قسم کے ہوں بھئی ایک کے مقابلے میں مثلا ایک کے مقابلے میں را ہے عائن کے مقابلے میں تو لام کے مقابلے میں بھی کیا ہو را ہو یعنی فر را یا جو بھی حرف ہو بس دو ہوں اکٹھے ہوں گے بھئی وہ مضعف بر دو قسمت اور مضعف دو قسم پر ہے مضعف سلاسی اور مضعف ربائی ایک مضعف سلاسی ہے اور ایک مضعف ربائی مضعف سلاسی آنس مضعف سلاسی وہ ہے کہ در مقابلہ عائن اور لام کلمہ اسم یا فیل اسم یا فیل کے عائن اور لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف اذیق جنس باشند وئی دو حرف ایک جنس کے ہوں چون مددن و مددہ کہ دراصل مددن و مددہ بودھا بھئی اصل میں یہ کیا تھے مددن بھئی دو حرف ایک جنس کی آئے بھئی دو دال آئے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے دونوں کا اپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے تو مددن سے کیا بن گیا مددن اور مددہ سے مددہ بن گیا چون مددن و مددہ کہ دراصل مددن و مددہ بودھا کہ اصل میں یہ مددن اور مددہ ہیں بروزن فعلن و فعلہ فعلن اور فعلہ کے وزن پر یہ تو ہے مضافت سلاسی کیا تاریخ کی مضافت سلاسی کی عائن اور لام کے مقابلے میں کیا ہوں دو حرف ایک جنس کے ہوں یہاں بھی عائن اور لام کے مقابلے میں دال ہے و مضافت رباعی آنت اور مضافت رباعی وہ ہے کہ در مقابلہ فا و لام اولا کہ فا اور لام اولا پہلے لام کے مقابلے میں و عائن و لام ثانی اور عائن اور لام ثانی جو ہے اسم یا فعل کا جو اس میں دو حرف اذیق جنس باشند وئی دو حرفوں ایک ہی جنس کے چون زلزلہ و زلزالا بروزن فعلالا و فعلالا اچھا زلزلہ فیل کی مثال ہے زلزالا اسم کی مثال ہے اب دیکھئے زلزلہ کیا وزن ہے اس کا فعلالا اچھا دیکھئے فا کے مقابلے میں کیا ہے زا اور لام اول کے مقابلے میں کیا ہے وہاں بھی زا ہے فا اور لام اول کے مقابلے میں دو حرف ایک ہی جنس کے ہیں اور اسی طرح عائن کے مقابلے میں کیا ہے لام اور لام ثانی کے مقابلے میں بھی کیا ہے لام ہے تو یہ دو حرف ایک جنس کے ہوئے عائن اور لام کے مقابلے میں ومثال آنس اور مثال وہ ہے کہ در مقابلہ فا کلمہ اسم یا فیل حرف علت بود مثال وہ ہے کہ اسم یا فیل کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت بود کیا ہو حرفے اسم یا فیل کے کونسا کلمہ فا اس کے مقابلے میں کیا آئے حرف علت حرف علت کون کون سے ہیں وو علی فور یا ان کا مجموعہ کیا بنتا ہے وائ چون وصل و وصلا بروزن فعل وفعل وصل بروزن فعل یہ اسم کی مثال وصلا یہ کسی مثال فیل اب وصل بروزن فعل ہے فا کے مقابلے میں کیا آیا واؤ اور واؤ کس میں سے ہے حرف علت میں سے ہے اچھا آگے کوئی حرف علت ہے نہیں بھئی تو یہ کیا کہلائے گا جب فا کے مقابلے میں حرف علت آئے تو کیا کہلاتا ہے مثال بھئی یہ کیا ہے مثال واجوف آنس اور اجوف وہ ہے کہ در مقابلہ عین کلمہ اسم یا فیل حرف علت بواد بھئی بھئی دیکھئے بھئی یہ حرف علت وہ علف یا ہیں یہ یا تو مقابلے میں آئیں گے فا کے یا عین کے یا لان اگر فا کے مقابلے میں حرف علت تو یہ کیا کہلاتا ہے مثال اسی طرح یاد رکھو اگر عین کے مقابلے میں حرف علت آئے تو یہ اجوف کہلاتا ہے اور اگر لان کے مقابلے میں حرف علت آئے تو یہ ناقص کہلاتا ہے اب دیکھیں مثال کی بات گزر گئی اب اجوف کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ اجوف آنت وہ اجوف وہ ہے کہ در مقابلہ عین کلمہ اسم یا فیل حرف علت باوت کہ اسم یا فیل کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو چون قول وقال وبیع وباع جیسے قول کس وزن پر ہے قول آگے آ رہا ہے بروزن فعل وفعل قول بروزن فعل اچھا اسی طرح آگے آیا اسی میں بیعن یہ بھی کس وزن پر ہے فعل قول اسم کی مثال اور قالہ فیل کی بیعن بھی اسم کی مثال اور باعہ فیل کی تو قول اور بیعن یہ کس وزن پر ہیں فعل تو یہ دو مثالیں کی ذکر کی وجہ کیا ہے بھئی دراصل وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اجواف جو ہے اجواف بھئی وہ وابی بھی ہو سکتا ہے اور یائی بھی بھئی یعنی اگر عین کے مقابلے میں وابی ہو حروف علت میں سے تو یہ کیا کہلاتا ہے اجواف وابی اور اگر عین کے مقابلے میں کیا ہو یا ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے اجواف یائی کہلاتا ہے تو قول اور قالا یہ اجواف وابی کی مثالیں ہیں اور بیعن و باعا یہ کس کی مثالیں ہیں اجواف یائی کی بھئی اچھا قالا باعا باعا یہ کس وزن پر ہیں فاعلا بھئی بظاہر تو نہیں لگ رہا بھئی قالا فاعلا وزن تو نہیں لگ رہا بھئی بھئی یہاں اعلال ہوا ہے تبدیلی ہوئی ہے قالا اصل میں تھا قوالا تو قوالا تھا اصل میں پھر اس واؤ کو علف کر دیا گیا تو کیا بن گیا قالا تو اصل میں قالا کیا تھا قوالا اور قوالا کا کیا وزن ہے فاعلا وزن ہے اسی طرح باعا اصل میں تھا بایاعا پھر اس یا کو کیا کر دیا گیا علف کر دیا گیا تو باعا اصل میں بایاعا تھا اور بایاعا کا کیا وزن ہے فاعلا اب کیوں کیا گیا وہ قوانی آگے آ جائیں گی بھئی تفصیل آ جائے گی پوری گردانیں آئیں گی وہاں ایک ایک سیغے کے بارے میں آپ تحقیق کر سکیں گے بھئی تو یہاں پر اب یہ تبدیلی ہوئی ہے اور تو واؤ کو بھی علف کر دیا گیا اور یا کو بھی علف کر دیا گیا وناقص آنت اور ناقص وہ ہے کہ در مقابلہ لام کلمہ اسم یا فیل حرف علت بوض کہ لام کلمہ اسم یا فیل جو ہے اس کے مقابلے میں حرف علت ہو جو غزون و غزا و رمیون و راما غزون یہ اجواف یہ کیا ہے ناقص بھئی دیکھو غزون و غزا غزون اسم کی مثال ہے غزا فیل کی لیکن یہ ناقص واوی ہے بھئی کیا ہے ناقص بھئی لام کے مقابلے میں حرف علت آیا یہ ہے تو ناقص اور کون سا حرف علت میں سے کون سا حرف آیا واؤ تو یہ کیا کہلائیں گے ناقص واوی اور رمیون و رمہ یہاں پر بھئی یہ بھی ناقص ہیں بھئی لام کے مقابلے میں حرف علت آیا اور کون سا آیا یا تو یہ کیا کہلائیں گے ناقص یائی بھئی تو دو مثالیں ناقص واوی کی ذکر کی دو مثالیں ناقص یائی کی بروض اور رمیون یہ کس وزن پر ہیں یہ فعلن وزن ہے اور غزا اور رمہ یہ اس کا کیا وزن بتلایا فعلہ یہاں بھی اسی طرح تبدیلی ہوئی ہے غزا اصل میں تھا غزا و واوی ہے نا واؤ تھالب کی جگہ غزا و بروضن فعلہ اسی طرح رمہ اصل میں کیا تھا رمہ بروضن فعلہ یائی ہے تو یا تھی یہاں پر یہاں پر پھر اس و اور یا کو کس سے بدل دیا گیا علف سے بدلا گیا بھئی تو غزا وا سے غزا ہوا اور رمہ یا سے رمہ و لفیف بر دو قسم اور لفیف دو قسم پر ہے بھئی لفیف مفروغ و لفیف مقرون ایک لفیف مفروغ ہے اور ایک لفیف مقرون ہے اچھا اچھا لفیف کی تعریف انہوں نے نہیں کی بھئی برا لفیف یاد رکھ کہ فا کے مقابلے میں حرف علت آئے اسے کیا کہتے تھے مثال عین کے مقابلے میں آئے حرف علت وہ کیا کہلاتا ہے اجواف اور لان کے مقابلے میں حرف علت آئے کیا کہلاتا ہے ناقے بھئی یہ اکثر اشتبا پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یہ مثال کہتے ہیں یہ اجواف ہے یا ناقص ہے کیونکہ بات تینوں میں حرف علت ہی کی ہے بس صرف اتنا فرق ہے فا کے مقابلے میں آیا تو نام علت مثال کہیں گے عین کے مقابلے میں آیا تو نام علت اسے اجواف کہیں گے اور لام کے مقابلے میں آیا تو ناقص کہیں گے تو اس میں اشتبا ہو جاتا ہے بھئی بڑا اس کے لئے میں نے ایک چھوٹا سا ذابطہ لفظ بنایا ہے وہ یاد رکھیں انشاءاللہ پھر کبھی اشتبا نہیں آگا مان کا لفظ یاد رکھیں مان مین علف نون مان اچھا بھئی مان کیا وزن ہے مان فعل کیا وزن بنے گا فعل اچھا فا کے مقابلے میں کیا ہے مین بس فا کے مقابلے میں حرف علت آئے تو اس کو مین سے کیا بنتا ہے مثال اچھا عائم کے مقابلے میں اگر حرف علت آئے تو عائم کے مقابلے میں کیا ہے علف علف سے کیا بنتا ہے اجوہ اچھا لام کے مقابلے میں اگر حرف علت آئے تو لام کے مقابلے میں میں نے کیا رکھا نون نون سے کیا بنتا ہے ناقص بس یمان کا لفظ ذہن میں رکھنا ابھی تو ہو سکتا ہے بھی آپ گردانے پڑھیں گے آپ کے ذہن میں تازہ تازہ بات رہے گی نہیں نکلے گی بھئی مثال اس کو کہتے ہیں ناقص اس کو کہتے ہیں اجواف اس کو کہتے ہیں فوراں لیکن پھر اگر کچھ عرصہ کتابوں سے آدمی دور رہے یا گردانے کو کافی عرصہ گزر جائے تو پھر کبھی اشتباہ ہو جاتا ہے تو مان کو ذہن میں رکھنا سمجھو ہے میرا قانون مان لیں انشاءاللہ پھر اشتباہ نہیں ہو جاتا اچھا تو لفیف کے اندر یاد رکھو دو حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت آتے ہیں مثال میں تو ایک تھا حرف علت اجواف میں بھی ایک ناقص میں بھی ایک لیکن لفیف میں دو حرف علت آتے ہیں دو حرف علت اسی لئے اس کو لفیف کہتے ہیں بھئی لفیف بھئی لفا سے ہے جس کے معنی ہے لپیٹنے کے بھئی کیا معنی ہے جس کے لفیف اس میں بھی بھئی حروف علت نے دوسرے حرف کو کیا ہوتا ہے اپنی لبیٹ میں لیا ہوا ہوتا ہے اسی سے لفظ لفافہ ہے لفافے میں بھی کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کو لبیٹ آ جاتا ہے تو اب یہ لفیث کے اندر کتنے حرف علت آئیں گے دو حروف اصلیہ کیا ہوں گے حرف علت ہوں گے اب یہ لفیث دو قسم پر ہے لفیث مفروف ہے ایک اور دوسرا لفیث مقرون لفیث مفروف آنس کے در مقابلہ فا اور لام کلمہ اسم یا فیل حرف علت بابت لفیث مفروف وہ ہے کہ کس کے مقابلے میں فا اور لام کلمہ اسم یا فیل کے مقابلے میں حرف علت آئے بھئی حرف علت ہو فا اور لام معلوم ہوا عین کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہوگا اچھا تو کس کے مقابلے میں حرف علت آیا پا اور لام تو حرف علت آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا آپس میں الگ الگ ہیں اس لئے اس کو لفیف مفروب کہتے ہیں کیونکہ دونوں میں کیا ہے جدائی ہے فرق ہے جبکہ دوسری قسم لفیف مقرون کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عین اور لام کے مقابلے میں کیا آیا ہے حرف علت آئے گا کس کے مقابلے میں عین اور لام اور عین اور لام کی مقابلے میں جوائے تو معلوم ہو حرف علت آپس میں الگ الگ ہیں یا اکٹھے ہیں جڑے ہوئے ہیں اکٹھے ہیں جڑے ہوئے ہیں اس لئے اس کو کیا کہیں گے لفیف مقرون مقرون کا مطلب ملائے ہوئے یہ بھی کیا ہیں حروف علت آپس میں ملائے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں لفیف مفروق وہ ہے کہ فا اور لام کلمہ اسم یا فیل کے مقابلے میں حرف علت ہو جیسے وقیون وواقع بروزن فعل وقیون میں کون کون سے حروف علت ہیں وہ اور یا اور وہ کس کے مقابلے میں فا اور یا کس کے مقابلے میں لام کے مقابلے میں تو دونوں میں کیا ہوا آپس میں جدائی ہے حروف علت کے درمیان قاف آ رہا ہے اور وقع بروزن فعل وقع اصل میں کیا تھا وقعیا تھا کیا تھا وقعیا تھا پھر اس یا کو علیف کیا تو وقع ہوا تھا تو یہ وزن فعلہ کا ہے اور لفیف مقرون آنس لفیف مقرون وہ ہے کہ در مقابلہ عین و لام کلمہ اسم یا فیل حرف علت بواد کہ اسم یا فیل کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو چون طیون و طوا و حیون و حییہ اچھا طیون کس وزن پر ہے آگے بتلا رہے ہیں بروزنیں فعلون تو طیون بھی فعلون وزن پر ہے اور اسی طرح حیون بھی کس وزن پر ہے فعلون اور طوا کس وزن پر ہے آگے فعل اچھا معلوم ہو اصل میں یہ طوایا تھا اور حییہ یہ کس وزن پر ہے فعلہ وزن پر ہے سمجھے تو دو مثالیں ذکر کی بھئی ایک میں طیون کے اندر ایک واؤ عین کے مقابلے میں واؤ آیا بھئی طوا سے پتہ لگ رہے نا عین کے مقابلے میں کیا آیا واؤ اور لام کے مقابلے میں یا اچھا اور حیون جس کا پتہ حییہ سے لگا حییہ سے پتہ لگا کہ عین کے مقابلے میں بھی یا ہے اور لام کے مقابلے میں بھی یا ہے چلیے بس بھئی بس هذا هو المراحل اللہ علم لیاقیفة بالفلام کیا نا موسیقی